اگر فیمیل کیٹ میل کیٹ کو مارتی کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ فیمیل کیٹ ہی میل کیٹ کو ماری ہوتی کہ ہمیں ایک ایسے پتہ لگا کہ میٹنگ سکسیسفل ہو گئی ہے وہ شاید یہ اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آپ سب لگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک سکسیسفل میٹنگ کروا سکتے ہیں یہ تھرڈ پارٹ ہے اس سے پہلے میں نے دو ویڈیوز بنائی جس میں پہلی ویڈیو میں میں نے فیمیل کے بارے میں سارے ڈیٹیل دی ہیٹ سے لے کے میٹنگ تک اس کے بعد میں نے میل کیٹ کے پر ویڈیو بنائی بتایا آپ لوگ کس طرح کا میل کیٹ ہونا چاہیے کیا خصوصیات ہونے چاہیے کیا چیز سے آپ لوگ انہیں پرہیس کرنا ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے جب ان کو چھوڑنا ہے لہا کے اکٹھا چھوڑنا ہے تو آپ لوگوں نے کن کن چیزوں خیال لکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اور جو چیزیں اس کو سکسیسفل میٹنگ کی طرف لے کے جائیں تو بہت ڈیٹیل میں آپ بات کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہی ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ نہیں ہو رہی فیمیل کیٹ مارتی ہے یہ وہ تو آج آپ لوگوں کو کافی حد تک چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں جو پہلے سے دیکھیں ان کو بتا ہے کہ بہت زیادہ انفرومیٹیوز ہوتی ہیں کیٹ سے ریلیٹی تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ہم نے جب فیمیل کیٹ دی تو وہ وہاں پر جا کے لڑنا شروع ہو گئی تو جو لوگ تو گھر میں جنہوں نے پارٹنر اور لڑی رکھا ہو گئے ان کو زیادہ ایشیو فیس کرنے کو نہیں ملتا لیکن جو اپنے فیمیل کیٹ دیکھا تھے میٹنگ کے لیے ان کو ایشیو ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں وہ لڑ رہی ہے اب یہ جو لڑنا ہے یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نورمل چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اگر کیٹ کسی کو ایک دم سے کسی گھر میں دے آئیں اس کی جگہ چینج ہو گئی اور اس کے سامنے آپ ایک دم سے نیا میل رکھتے تو وہ سٹریس میں آ جاتی ہے اور جیسے بھی جب کیٹ ہیٹ پہ ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سے اگریسیونس شو کرتی ہی کرتی ہے اب اگر فیمیل کیٹ میل کیٹ کو مارتی کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ فیمیل کیٹ ہی میل کیٹ کو ماری ہوتی ہے اور اگر آپ کا جو بلہ ہے وہ کیپیبل ہے وہ ایکسپیرینس ہے وہ مار گھالے گا لیکن وہ ویٹ کرے گا جب تک کیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ تھوڑا سے ایڈجرس نہیں ہو جاتی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ان کو الگ نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دینا ہے کچھ لوگ جا کے بھار بھار جانکیاں مارتے ہیں پکڑتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لڑ رہے ہیں ان کو الگ کر دے تو اس طرح کیا آپ لوگوں نے حرکتیں نہیں کرنی ان کو ٹائم دینا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیج کر دیتے ہیں دونوں کیٹس کو چھوڑا کیج ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اب کچھ فیمل کیٹس جو ہیں وہ کیج کے اندر میٹ کر جاتی ہیں خاص طور پر جنہوں نے پہلے دو تین دفعہ میٹ کیا ہوتا ہے جو فرس ٹائم میٹنگ کے لیے جاتی ہیں ان کو زیادہ سپیس چاہیے ہوتی ہے یہاں تو بہت بڑا کیج ہو یہاں پھر ایک روم میں آپ لوگ ان کو اگر چھوڑ دیں اور روم بھی ایسا ہو کہ وہاں پہ زیادہ چھپنے والی جگہ نہ ہو اگر وہ ایک جگہ پہ جا کے چھپ گئی تو میل کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس تک ریچ کرے اور اس کو منائے میٹنگ کے لیے اور پھر اگر ان کیٹس کی بات کریں جو کہ بلکل بھی میٹ نہیں ہونے دیتی ہیں بے شک وہ ہیٹ میں ہوتی ہے لیکن وہ میل کیٹ کے پاس نہیں آنے دیتی ہیں جبکہ میل کیٹ بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں میٹنگ نہ ہونے کی ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ میل کیٹ جو ہے وہ کیپیبل نہ ہو یا ایکسپیرینس نہ ہو اس کے لیے میڈیکل ایشیوز ہو سکتے ہیں کیٹ کو کہ اس میں کوئی پروبلم چل رہی ہو وہ اس ٹائم پیریٹ کے اندر وہ میٹ نہ کرنا چاہتی ہو یا پھر اگر اس کا فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے کیٹ کا تو وہ اکثر زیادہ تر گبرائی ہوتی ہے سٹریس کے اندر ہوتی ہے وہ میل کیٹ کو پاس نہیں آنے دیتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی میٹنگ نہیں کرے گی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوکس ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز، فیش شوئل، ملٹی ویٹیمنز اور ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈوکس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس کو اچھا انوارمنٹ پروائیڈ کر دی جیسے میں نے پہلے بتایا تو آپ لوگوں نے ان کا جو کھانا ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک ہی باول کے اندر بڑا باول ہے اس کے اندر دال دیں تاکہ وہ تھوڑا فیلیٹ ہو پانی ویڈا ان کا ساتھ رکھ دیں اور ان کو ٹائم دے زیادہ سے زیادہ اور اگر میل کیٹ نے ایک دفعہ اس کو میٹ کرنا شروع کر دیا وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو میٹ کرتا رہے گا اور تقریباً تین سے چار دن تک وہ میٹنگ جاری رکھیں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک دن میٹنگ ہوتی ہے تو وہ دوسرے جن جو ہے وہ وہ اپنی کیٹ واپس بلاا لیتے ہیں یا جس نے لی ہوتی ہے میٹنگ کے لیے وہ واپس کر دیتے کم از کم ان کو ٹائم دے تین سے چار دن کا تاکہ وہ کنسیف کر سکے اب زیادہ تر لوگوں کا ایک question ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگا کہ میٹنگ successful ہو گئی ہے وہ شاید یہ سمجھے ہوتا ہے کہ دو سے تین دن میں پتہ لگ جگا کہ پرگننٹ ہے بلی اب میٹنگ successful ہونا اور بلی کا کنسیف کرنا ہے پرگننٹ ہو جانا دونوں الگ چیزیں ہیں اگر آپ نے تین سے چار دن بلی کی جو ہے وہ میٹنگ کروا لی ہے ان کی میٹنگ ہو گئی ہے تو جو بلی ہے وہ تھوڑا بہت ریلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو گروم کرنا شروع کر دیتی ہے میٹنگ کے بعد یہ کچھ سائن ہوتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائن کی میٹنگ ہو گئی ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرگننٹ بھی ہو گی کنسیف کرنا اور میٹنگ successful ہونا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں اور لاس میں میں آپ لوگ کو ایک بات کلیر کر دینا چاہوں گا کہ کوئی اس کا hard and fast rule نہیں ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا لازمی ہو جائے گا ہر کیٹ کے الگ الگ behavior ہوتا ہے وہ الگ الگ طریقے سے behave کر رہی ہوتی ہے تو کبھی میٹنگ ہو جاتی ہے کبھی میٹنگ نہیں ہوتی لیکن ہمیں اکثر نہیں باتا لگ رہا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے میٹنگ نہیں ہوئی لیکن اگر آپ نے ہر طرح سے try کر لی ہے پھر بھی اگر آپ کی کیٹ میٹنگ نہیں کر رہی وہ نہیں allow کر رہی میل کیٹ کو تو بہتر حل یہی ہے کہ آپ اس کو spay کروا لیں تاکہ وہ اس کے اندر پیومیٹران نہ develop ہو جائے کیونکہ اگر ابار کیٹ ہیٹ پہ آتی ہے اور میٹ نہیں ہوتی تو بہت سارے chances ہوتے ہیں کہ اس کو uterus میں پس پڑ جائے تو امید ہے آپ لوگ کو ملی آج کی ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی مجھے اس سے related اور بھی جو questions ہیں آپ لوگ کے وہ لازمی comment section میں بتائیں یہ بھی میں نے آپ لوگ کے ہی questions جو تھے ان کو choose کر کے اس کے پر ویڈیو بنائی ہے تو جو آپ لوگ بتائیں گے میں اس کے اوپر ہی ویڈیو بناوں گا نیکس بھی اس سے related اور ویڈیو بسند آئیے تو لائک زور کر دیں سپورٹ دکھائیں 30,000 سبسکرائبرز ہونے والے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ